یہ اہلِ تشیعوں کے لیے ہے میں شہنشاہ نقوی سے جبان صاحب سے اور پھر جتنے شیعہ علماء ہیں ان سے سوال کرتا ہوں آپ سے مخاطب ہونے کے لیے اس عظیم حسدی کو دعوتِ سخن پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے شرق کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا جنہوں نے اہلِ بیدت کے ایوانوں کو ہلاکے رکھ دیا جنہوں نے رافضیت کی دیواروں کو گرا دیا جنہوں نے ناصبیت کو للکارا عظمتِ صحابہ اور اہلِ بیعت کا پھریرہ لہرایا عظمتِ سیدنا حضرتِ امیرِ معاویہ کی عظمت کے پرچم گاڑے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں خطاب فرمانے کے لیے مرکزی جمعیت اہلِ حدیث کے مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہلِ حدیث سے بے لوس محبت کرنے والے مسلک کے لیے ہار قدم کے اوپر سینہ سفر ہو کر کھڑے ہونے والے مناظرِ اسلام شمسُ الْعُلَمَاء خطیبِ پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب تشریف لاتے ہیں اور کتاب فرماتے ہیں وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْلَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْ عَنْهُمْ جناب محترم فیصل عفض الشیخ صاحب حافظہ اللہ نے مجھے شیخین کے بارے میں چند باتیں کہنے کا موقع دیا یہ بات یاد رکھیں اہل سننہ والجماع اور اہل تشیعوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ خلافتِ راشدہ کا ہے ہم خلافتِ راشدہ بھی ترتیب کے قائل ہے اور صرف خلافت کے قائل نہیں ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضلیت میں یہ ترتیب ہے اور بالخصوص حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے افضل السحابتِ بعد الانبیاء ابو بکر صدیق تمام نبیوں کے بعد سب سے پرتر افضل اگر کوئی شخصیت ہے تو جنابِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سبر اللہ تعالی عنہ حضرات آج جو اہلِ حدیث کا عقیدہ ہے یہ کوئی پنافتی نہیں حادثاتی نہیں بات کے کسی دور میں مرتب نہیں ہوا بلکہ یہ عقیدہ صحابہ کا ہے نبی علیہ السلام کے خدام کا ہے آپ کے دنابہ کا ہے حضرت اینس رضی اللہ تعالی عنہ عدیث بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں ایک بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا اسعالک مرافتک فی الجنہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیا کہا لقد سعالت عظیمہ ماتت لہا تو انہیں بہت بڑا سوال کیا ہے جنت میں میرا ساتھ پانے کے لئے تیاری کیا کی ہے وہ صحابی بڑے دانا تھے ان کو پتا تھا اللہ کے نبی سے بات کیسے کرنی ہے انہوں نے عاجزی کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ لئی سلی من قسرت سیامی ولا من قسرت صلاح ولا من قسرت صدقہ نہ نفلی نمازیں نہ روزیں اور نہ صدقہ و خیراتیں ایک باتیں کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سن تو میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں اپس میں ملی ہوئی ہیں اب اس حدیث کو بیان کرنے والے آرانس امنو مالی کہے دس سال اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے پیغمبر کے گھروں میں آنے جانے کا شرف ہے سب سے زیادہ رفاقت اور سومت خدمت کے اندر آنس امنو مالی کو شامل اور حاصل ہے لیکن آپ دیکھئے حضرت انس کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں ابو بکر سے عمر سے رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں اور ان تینوں کی محبت کی وجہ سے سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں کے ساتھ مجھے جنت میں جمع کر دے حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ حضرات ہمارا پالا ایسی قوم سے پڑا ہے کہ جو کسی کتاب کو بتا اور دین کے تصریم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے نہ قرآن کو نہ سہاستہ کو آپ ان لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شخصیت کیسے منوا سکتے ہیں اور یہ میری گفتگو کا جو حصہ ہے یہ اہلِ تشیعوں کے لیے ہے میں شہنشاہ نقوی سے جبان صاحب سے اور پھر جتنے شیعہ علماء ہیں ان سے سوال کرتا ہوں آو اہلِ حدیث طالب علم کے چند سوالات ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں اور میں آپ لوگوں کا اعتراض بھی آج نقل کروں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں اہلِ تشیعوں کے پاس صرف ایک بات ہے کہ فاطمہ صلی اللہ علیہ نے ان سے باغِ فدق کا مطالبہ کیا اور نبی کی بیٹی کو حصہ نہیں دیا گیا حضرت اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی کے ہم عمر کون ہم سفر کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یارِ غار کون اور یارِ مزار کون اور یہ بات یاد رکھئے اعلانِ نبو وست پہلے بچپن میں اللہ کے نبی کے یار ابو بکر ہے میں شیعہ سے سوال کرتا ہوں رسول اللہ کے بچپن کے دوست کا نام بتائیے جب مولا علی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے اس وقت رسول اللہ کے دوست ابو بکر تھے لڑکپن میں رسول اللہ کے دوست ابو بکر تھے جوانی میں رسول اللہ کے دوست ابو بکر تھے کہولت میں رسول اللہ کے دوست ابو بکر تھے اور اعلانِ نبو وست اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا اور سب سے پہلے جس مرد نے رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا اس کا نام کیا ہے ابو بکر اب میں سوال کرتا ہوں حضرات پہلا سوال ہے اللہ کے نبی نے شرک نہیں کیا انبیاء شرک کرتے ہی نہیں ہیں لیکن میرا سوال ہے ابو بکر کا ایمان کیسا ہم بیاری ہے اللہ کی قسم ہے تسلیم نبوت سے پہلے ابو بکر نے بھی کبھی شرک نہیں کیا جائیے اس سوال کا جواب کوئی دنیا میں مائی کلال لے آئے کہ کبھی ابو بکر نے کسی بدھ کو پوچھا ہو کسی تارے کو پوچھا ہو اور کائنات میں نبی جیسا ہے تو کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرات شرم و حیاء کی بات کرتا ہوں اللہ کے نبی کبھی فواہش کے قریب نہیں گئے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اعلانِ نبوت سے پہلے بے مثلوں بے مثال بنایا اور باکمال بنایا پاکیزگیوں کا امام بنایا جائیے ساری دنیا کی تاریخ اٹھا لیں اللہ کی قسم ہے جس طرح نبی باکردار ہے اسی طرح کبھی ابو بکر بھی فواہش کے قریب نہیں تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مالِ حرام شک و شبے کا ذرہ جو ہے اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے ہاتھ کے ساتھ کبھی مس نہیں کیا آپ نے کبھی مالِ حرام کو چکھا نہیں ہے اپنی انگلی کو نہیں لگایا ہم نے ابو بکر کو کیوں مانا اور کیا مانا ربِ حضور جلال کی قسم ہے کبھی ابو بکر نے بھی مالِ حرام کے ساتھ اپنی انگلی کو حلودہ نہیں اور یہاں لوگ باتیں کرتے ہیں ان باتیں کرنے والوں سے میں کہتا ہوں حضرتِ ابو بکر صدیق یہ وہ واحد خاندان ہے جن کی چار پشتوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل اور اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی نے کہا سب سے بڑھ کر مجھ پر مال کا احسان کرنے والے وقت دینے والے ابو بکر ہیں حضرات ابو بکر کے احسانات کا بدلہ رسول اللہ نہیں دے سکے آپ نے خود احران کیا دنیا میں ہر آدمی کے احسانات کا بدلہ مجھ محمد الرسول اللہ نے دے دیا ہے پر ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں پوری احسانات کا دین دے سکتی نہیں اب آپ سنیے نبی علیہ الصلاة والسلام حراء غارِ حراء میں تھے جبرائیل علیہ الصلاة والسلام حضرات اعلانِ نبوت سے پہلے ابو بکر نبی جیسے ہیں شرک نہیں کیا فواہش کے قریب نہیں گئے حرام اور شبہ کی چیز کو کبھی نہیں کھایا اب آئیے اللہ کے نبی نے اعلانِ نبوت جب کیا اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا تو ہوا کیا جبرائیل علیہ الصلاة والسلام آئے اور کہا اقرہ بسم ربک اللہ خلق تو یہ واقعہ ایسا اچانک تھا کہ رسول اللہ پر تب ہی جو گبراہت ہے وہ تب ہی گبراہت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے سیدہ خدیجہ سے کہا زمبلونی زمبلونی مجھے کمبل اڑا دے جب اللہ کے نبی کی طبیعت ٹھیک ہوئی گبراہت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ نزول وحی کا سیدہ خدیجہ کو سنایا اور سیدہ خدیجہ نے کیا کہا پانچ باتیں کہیں کتنی باتیں پانچ باتیں تین باتیں میں نے پہلے بیان کی ہے کوئی مائی کا لال شرق ثابت نہیں کر سکتا کوئی مائی کا لال بد کرداری ثابت نہیں کر سکتا کوئی مائی کا لال حرام مال کے ساتھ اولود کی ثابت نہیں کر سکتا اب میں پانچ باتیں کرنے لگا ہوں سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ سے کہا اللہ کی قسم ہے آپ کا رباب کو کبھی زیادہ نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِيمَ آپ سلح رحمی کرتے ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلَّةِ آپ بوجھ اٹھاتے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ آپ بے روزگاروں کی مدد کرتے ہیں وَتَقْرِزْزَعِفَةَ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ وَاللَّهِ لَا يُخْزِكَ اللَّهُ عَبَادَ آپ حق کے امور میں ڈٹ جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں حضرات یہ پانچ باتیں سیدہ خدیجہ نے کس کے لئے کہیں نبی علیہ السلام کے لئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشا کی طرف حجرت کر رہے ہیں ابھی تھوڑا سا مکہ سے باہر ہی نکلے تھے کہ قریشی سردار ابن داغنہ جو ہے وہ مل گیا اس نے کہا ابو بکر آپ کدھر جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں قوم بڑا ظلم کر رہی ہے جینے نہیں دیتی تو میں حجرت کرتے ہوئے جا رہا ہوں حبشا کی طرف اس ابن داغنہ قریشی سردار نے کیا کہا اس نے کہا ارچہ الہ قوم ایک ارچہ الہ قوم ایک چل وپس چل اپنی قوم کے اندر مکہ تل مکرمہ میں چل اور جو پانچ باتیں سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ کے بارے میں کہی تھی وہی پانچ باتیں ابن داغنہ قریشی سردار نے پیارے ابو بکر کے بارے میں کہی تھی انکا تسل لتسل الرحیمہ و تحمل الکلہ و تقصب المعدومہ و تقریز زیفہ و تعین و لانوائے بلحق لوگا نبی جیسا بکانوں کی قوائی اپنوں کی قوائی تین خوبیاں تسلیم میں نبوت سے پہلے اور پانچ خوبیاں اور آئیے میں اہل تشیعوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں تئیس سالہ دور نبوت میں میرا یہ سوال ہے نومی بات حضرت ابو بکر نے کبھی اللہ کے نبی سے پیسہ مانگا ہو میری جی چھات چوندی ہے میری ڈاچی مار گئی ہے میرے کار پرونے آگئے نے میرا چلہ باندے منو انہیں پیسے چاہیے دینے اللہ کی قصد ہے ساری زندگی ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی سے کیا دنیا کے کسی بندے سے پیسے نہیں مانگا دنیا کے جائے کوئی مائیکل آل شیہ مجھے اس کا جواب لانگا قرآن تم نے نہیں ماننا سنت تم نے نہیں ماننی بخاری تم نے نہیں ماننی مسلم تم نے نہیں ماننی سیاستہ تم نے نہیں ماننی مسلم دیامت تم نے نہیں ماننی کتاب کوئی تم مانتے نہیں تو پھر ہم یہ سوال تم سے کریں گے ابو بکر کا شرق ثابت کر کے دکھاؤ غدر ثابت کر کے دکھاؤ کسی جنگ سے بھاگنا ثابت کر کے دکھاؤ ابو بکر نے کبھی رسول اللہ سے مال مانگاؤ ہو جاؤ تصویمات ہے اللہ کی قسم ہے کڑی سے کڑی صدا تجویز کرو قبول کرنے کو تیارو تئیس سالہ دور نبوت میں ابو بکر نے کبھی رسول اللہ سے کوئی اہدا مانگاؤ یا رسول اللہ سارے انہوں سارا کو جی دے چڑے آجے کسی انہوں یمن دے چڑے آجے کسی انہوں مکہ دے چڑے آجے میں انہوں بھی کچھ آجے دے دیو بلکہ آپ سن کر حیران ہوں گے خلافہ راشدین میں دو صحابہ کی زندگی بڑی آپس میں ملتی ہے حضرت ابو بکر اور حضرت علی ان کی صیرت بڑی آپس میں ملتی ہے علماء سے گزارش ہے کبھی آپ ان کی صیرت کا تقابل کریں مثال نبی علیہ السلام نے امیر حج بنایا حضرت ابو بکر کو حضرت علی کو اپنی سباری دے کر بھیجا رسول اللہ کی سباری کی آواز سنی دیکھا کون ہے حضرت ابو بکر صدیق نے پہلا سوال کیا ہے رسول اللہ نے آپ کو امیر بنایا ہے میں پیچھے اٹھ جاتا ہوں آپ کو امیر بنایا ہے میں پیچھے اٹھ جاتا ہوں علی آپ کی شان کے کیا کہنے فرماتے ہیں نہیں امیر آپ ہی ہیں میں تو آپ کا تابع بن کر آئے اور حضرت ابو باس نے کہا حضرت علی سے مولا علی کی بات کرنے والا ابو باس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے نبی بیمار ہے اور انہوں نے واضح طور پر کہا مجھے اثار موت نظر آ رہے ہیں مجھے اثار موت نظر آ رہے ہیں چلو چل کر رسول اللہ سے اوڈا لکھوا لیتے ہیں خلافت لکھوا لیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کمال تھے وہ بھی ابو بکر کی تھا انہوں نے کہا ہم اوڈا لینے کے لیے میں نے رسول اللہ کے پاس جانا نہیں حضرت آپ ابو بکر صدی کیسے خلیفہ بنے ہیں گیار بھی بات مہاجرین بھی تھے انسار بھی تھے اور اللہ کی قسم ہے پوری امت نبی کی پوری جماعت کا رسول اللہ کے بعد جتنا اطماع ابو بکر پر تھا کسی اور پر نہیں تھا جگڑا ہو گیا بحث تقرار انساریوں میں گھر دیئے کاروبار دیئے بیٹیوں کے رشتے دیئے قربانیاں دیئے علاقہ بھی ان کا ہے حق ان کا ہے ابو بکر سے کسی ایک بندے نے بھی اختلاف راہے نہیں کیا حضرت ابو بکر آگے پڑے فرمائے اللہ کے نبی نے فرمائے اللہ عائمتوں بن قریش اگر خلیفوں ہوگا قریشی ہوگا انساریوں تم وزیروں امیروں نے تو قریشی ہے اچھا اب قریشی کون بنے حضرت عباس بھی ادھر تھے اور مولا علی بھی ادھر تھے حضرات خاندان نبوت کے فراد ادھر تھے یہ سیالکورٹ جو ہے یہاں پر بڑے سارے شیخ لوگ رہتے ہیں کاروباریوں کو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں آج اہل تشیعوں سوال کرتے ہیں کہ آپ کا وارث جو ہے وہ خاندان کا فرد ہوگا یا باہر کا بندہ ہوگا سوال بڑا دلچسپ نظر آتا ہے لیکن یہ حملہ کس پر ہے ابو بکر پر رضی اللہ تعالیٰ نبار اور ایسی آوازیں فیصلہ باز سے بھی اڑتی ہیں چیلم سے بھی اڑتی ہیں کہ اگر مولا علی کو پہلا خلیفہ بنایا جاتا اور یہ یاد رکھ ابو بکر خود نہیں بنتا ابو بکر رب بناتا ہے تو کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں رسول اللہ نے میار دیا ہے رسول اللہ نے کیا دیا ہے اللہ کے نبی نے میار دیا ہے اور کاروباریوں آپ کا منیجر ہے خاندان کا فتح نہیں ہے رشتہ دار نہیں ہے دمات نہیں ہے بیٹا بھئی ہے امین ہے دیانت دار ہے خیر خواہ ہے اور ایک آپ کا بیٹا ہے اچھا ہے اخلاق والا ہے کردار والا ہے آپ کا خیر خواہ ہے میں شیخ برادری سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ اپنے منجر کو اپنے بیٹے کے تابع کرو گے یا بیٹے کا بازو اور ہاتھ مینجر کے ہاتھ میں پکڑا ہوگی ہے آپ نے اپنی اولاد کو اس صاحب کردار اور خیر خواہ اور تجربہ کار آدمی اس کے ہاتھ پر اس کا ہاتھ دینا ہے کہ بھائی میرے بیٹے کو بھی سکھا تو مولا علی نے خلافہ سیکھی ہے کس سے ابو بکر سے مولا علی نے خلافہ سیکھی ہے عمر بن خطاب سے مولا علی نے خلافہ سیکھی ہے عثمان بن خطاب سے اور یہ جوڑ دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے میرے بھائیوں دوستو اب خلیفہ کیسے بنے ہیں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے آج تک کوئی مائی کا لال جو شیعہ ہے جو علم کی بات کرتا ہے اس نے بھی کبھی حضرت ابو بکر کے خلیفہ بننے کے عمل کو بیان نہیں کیا دو نمر یہ کرتے ہیں حضرت ابو بکر نے کہا کہ قریشی خلیفہ ہوگا قریشی مولا علی بھی تھے حضرت ابباس بھی تھے بڑے بڑے صحابہ اکرام بلکہ ایسے صحابہ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ارم یعصاد ارم یعصاد اور جن کے بارے میں کہا زبیر کے بارے میں کہا فیدا کا عبیب و امی سعید کے بارے میں کہا زبیر کے بارے میں کہا وہ بھی تھے مفتی بھی تھے محتیس بھی تھے بڑے بڑے آئیں حسابدار بھی تھے قرآن کے قاتل بھی تھے سب تھے اب قریشی جو ہے وہ کون حضرت ابو بکر نے کہا عمر کو بناو عمر کو بناو بڑا بہادر ہے بڑا دلیر ہے بڑا ندر ہے بڑی سیاسی پسیرت اور حضرات رسول اللہ نے سب سے زیادہ مشورے جس سے حبی کے قبول کی ہے ان کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آپ لوگ کبھی غور نہیں کرتے آج شیعہ سٹیجوں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں سیدہ تنسائی اہل الجنہ سیدہ تنسائی اہل اللہ آلمین تو میں ان سے سوال کرتا ہوں چاہاں بتاؤ اس حدیث کو بیان کرنے والا کون حضرات صرف شہابی ہے ام المومنین سیدہ اشار رضی اللہ تعالی جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اگر دعوت تھی کفر تھا نفاق تھا تو ان کو کیا ضرورت تھی اس حدیث کو بیان کرنے کی آج شیعہ سنی اس حدیث کو بیان کرتا ہے تو اس حدیث کو بیان کرنے والی جو خاتون ہستی ہیں وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی تو اللہ کے نبی نے میار دیا ہے وہ میار کیا ہے حضرت ابوبکر حضرات انہوں نے کہا جی عمر کو بنائیں اگر وہ اقتدار کے تعلیب ہوتے حریص ہوتے تو حضرت عمر اور جھڑ سے کہتے ہیں ہاں 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 کیا کہنے بلکل بلکل ایسے ہی تھا یا کہنے کا انداز کچھ زومانہ سا ہوتا اور انہوں نے کہا انظرو منہ حبونا آج کے پروگرام کی صرف یہ بات یاد کر لیں باقی سب بھول جائیں تو پرواہ نہیں انہوں نے کہا انظرو منہ حبونا الہ رسول اللہ فبائیوہو یہ دیکھو ہم سب میں سے بڑھ کر رسول اللہ کا محبوب کونے جو بھی محبوب ہے اس کی بیعت کر لو صحابہ کرام سارے کے سارے حضرت عبو بکر پر کٹھے سوڑی مہاجر بھی انسار بھی اور کچھ منافقین تھے وہ جو اہد میں الگ ہوئے ممن حولکم من العرام تو انہوں نے شور بچا دی آجی علی نے بیعت کیتی نہیں اور آج تک المنافقین کی بات جو ہے وہ نقل کی جاتی ہے میں سوال کرتا ہوں چھے ماہ تک مولا علی جو ہے وہ کس کو حاکم سمجھتے تھے کس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے کس کو ریاست کا سربراہ سمجھتے تھے اور مولا علی کے بیٹے محمد بن عاری نے جن کو محمد بن حنویہ کہا جاتا ہے اپنے باپ سے پوچھا تھا رسول اللہ کے بعد افضل کون ہے فرمایا بیٹا رسول اللہ کے بعد افضل ابو بکر ہے فرمایا پھر کون ہے فرمانے لگے پھر عمر ہے بیٹا تھا وہ چاہتا تھا میرے والد صاحب جو ہیں وہ اپنے بارے میں بھی کچھ بیان کرے اس نے تیسی مرد بکا آپ آپ کا نمبر کونسہ ہے اللہ اکبر حضرت علی نے آجی کرتے ہوئے کار انا رجلوں بن المسلمین تو اپنے باپ کے نمبر کی بات کرتا ہے میں تو ایک مسلمانوں میں سے اہم بندہ ہوں تو اہلِ تشیعوں سے یہ میرے سوالات ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کب اسلام لائے کیا کبھی انہوں نے شرک کیا کیا انہوں نے کبھی غدر کیا کیا انہوں نے کبھی دنیا رسول اللہ سے مانگی کیا انہوں نے کبھی عہدہ مانگا پھر جب وہ خلیفہ تھے اور پوری ریاست ان پر متفق تھی کیا انہوں نے اپنی اولاد میں سے اپنے کسی بیٹے کو کوئی عہدہ دیا ہے حضرات جو شخصیت ہے نبی جیسی ہے اللہ کی قسم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقول قول ہاں وستغفر اللہ لی ولكم